بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم آفتا و عطاری سٹوڈنٹس آپ سے مخاطب ہوں امید ہے آپ تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے پیپر بھی اچھے ہو چکے ہوں گے بہت سارے سٹوڈنٹس کی کچھ کیوریز تھیں تو سوچا آپ لوگوں کے لیے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں تاکہ میکسیمم لوگوں تک انفارمیشن پہنچ جائے اگر انہوں نے پوچھا نہیں ہے لیکن ان کے ذہن میں ہے تو ہاں میں یہ کہاں بتانا چاہوں گا کہ جو آنے والی ویڈیو ہوگی کچھ باتیں اس میں شیئر کریں گے کہ جیسا کہ کتنی سیپلیز ہوں تو جناب آپ پارٹ ٹو میں بیٹھ سکتے ہیں یہ والی بات ہے سپیشلی گن کے لیے پارٹ ون والوں کے لیے پھر اس کے علاوہ جناب یونیورسٹی آف پنجاب اس کا ریزلٹ کب تک ایکسپیکٹیڈ ہے یہ کچھ باتیں جو ہے وہ بزید انشاءاللہ بات کریں گے لیکن فلال جو ہے وہ میں بات کرنے جا رہا ہوں بی کام پارٹ ون کے جن سٹوڈنٹس نے پیپر دیئے ہیں اور وہ ابھی سے تیاری سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں بی کام پارٹ ٹو کی تو ان لوگوں کے لیے جو ہے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے جا رہا ہوں اور ان کا یہ کسٹن تھا کہ ہم جو ہے وہ کون سی بکس جو ہے وہ آگے فالو کریں بی کام پارٹ ٹو کے لیے جو تو لوگ کالیجز میں پڑھ رہے ہیں وہ لوگ تو ویڈ کریں کالیجز کے سٹارٹ ہونے کا دوبارہ جب ان کے کالیجز دوبارہ سٹارٹ ہو گئے ہیں ان کے ٹیچرز جو ہے وہ ان کو بکس جو ہے بتائیں گے تو وہ والی بکس اس وقت وہ پرچیز کر لیں مجھے اس کے کہ میری رکومنٹ کی ہوئی بک کوئی خرید دے اور کل کو وہ دوبارہ کالیج میں جائے تو اس کے ٹیچر جو ہے وہ کہیں نہیں یہ بک ٹھیک نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ویڈ کر لیں ہاں وہ سٹوڈنٹس جو پرائیوٹ پڑھ رہے ہیں جنہوں نے اکیڈمیز میں پڑھنا ہے وہ والے سٹوڈنٹ جو ہے یہ والی بکس جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی بکس آپ کو بتاؤں جو ایزی ٹو انڈسٹینڈ ہو اور وہ جو ہمیں عادت بڑی ہوتی ہے نا انگلی بکڑ کے چلنے کی وہ یہ عادت بھی تھوڑی سی بوری ہو جائے اس میں کہ ہمیں یہ نہ مسئلہ ہو کہ کہاں سے لے کے کہاں تک تیار کرنا ہے اس کا question کیا بان رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ سے کچھ چیزیں ہیں تو جناب سب سے پہلے آپ لوگوں کی accounting کی دو بکس ہیں ایک cost accounting ہے ایک advance accounting ہے cost accounting اور advance accounting کا کافی سارا data میں نے اپنی چینل کے اوپر upload بھی کیا ہوا ہے ہاں جب آپ بک خرید دیں گے اس میں کوئی amount وغیرہ change ہو جائیں کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ figures وغیرہ change کر دیں تو وہ پرشانی والی بات نہیں ہوتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے سے اگر اس کا method آ گیا ہے وہ question کی understanding ہو گئی ہے تو amount کوئی بھی ہم کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کی amount book کی اور میری ویڈیو میں discuss کی گئی amount جو ہے different ہو تو کوئی issue نہیں آپ جو ہے وہ اس کو understand کرنے کی کوشش کیجئے گا اور خود سے اس question کو کیجئے گا برہا لانے والی دنوں میں انشاءاللہ میں ویڈیوز upload بھی کرتا رہوں گا نئے ایڈیشن سے اس کے علاوہ جناب آپ لوگوں کی دو accounting ہے بات کر رہا تھا میں cost اور advance تو cost accounting آپ نے لینی ہے سہیل افزل کی اور advanced accounting آپ نے لینی ہے ایم آرہ فرنڈ سہیل افزل کی اس کے بعد جناب آپ کے پاس business law ہے business law کی کافی ساری books جو ہیں وہ market میں ہیں لیکن جو اس وقت میں آپ کو requirement کرنے جا رہا ہوں وہ کاشیف بات صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ notes کی صورت میں ہے اس نے بالکل نہ بات صاحب نے اوپر question لکھا ہوا ہے اور نیچے جو ہے وہ اس question کے دو تین مطلب expectations کے ساتھ کہ وہ اس طرح بھی بوئی سکتا ہے اس طرح بھی بوئی سکتا ہے اور پھر nature's کا answer ہے اور اس میں proper انہوں نے paper pattern کو follow کیا ہوئی ہے جو عام طور پر student بھی follow کرنا چاہتا ہے introduction, meaning, definition اور پھر اس کے بعد question کا main part تو یہ جو business law کی کاشیف بات صاحب کی ہے یہ اس حوال ہے اس طرح student کے لئے تھوڑی سی comparatively easy ہے اس کے بعد جناب آپ کے پاس business tax ہے جو بڑی major book ہے اور student کے لئے ایک بڑی جان لیوہ بھی اکثر ثابت ہوتی ہے تو جناب وہ والی book جو ہے بہت مشہور ایک writer ہے موظم مغل صاحب ان کی چل رہی ہے وہ اچھی book ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے مقابلے میں اگر تھوڑا سا comparatively easy ہے وہ ہے ساد انور مغل صاحب کی book ساد انور مغل صاحب کی book وہ ایزی ٹو انڈسٹینڈ ہے سٹوڈنٹس کے لئے اس میں جو ہے وہ انہوں نے کافی سارا مواد ایسا اپلوڈ کیا وہ کیا ہوئے اس میں ایڈ کہ وہ سٹوڈنٹ کے لئے ایزی وے میں لرننگ آسان ہو جاتی ہے اس کے لئے وہ اس کو اچھے سے انڈسٹینڈ کر لیتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک چیز ہے وہ آپ کا نمیریکل اس میں ہوتا ہے انکم ٹیکس کا تو اس کا انہوں نے فارمیٹ پروپر جو ہے وہ دیے ہوتا ہے رولز کی صورت میں سٹوڈنٹ کو بعض اگات وہ بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ ایک اچھا option ہے تو میں ارکمنٹ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ ساد انمر مغل صاحب کی book جو ہے بزنس ٹیکس کی وہ لیجیے گا ہاں بزنس ٹیکس کی book جو ہے وہ قطن آپ نے سیکنڈ اینڈ نہیں لینی یاد رکھئے گا ٹیکس کی book وہ book ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا ٹیکس یئر ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ٹو وہ والی book آپ نے لے لی ہے اس کے بعد جناب علی آپ کے پاس auditing ہے auditing کی book جو ہے وہ آپ لیجیے گا خادم حسین صاحب کی اچھی لکھی ہوئی ہے ایزی ہے وہ مطالعہ پاکستان میاں محمد اشرف صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ جو ہے وہ آپ پرچیز کیجیے گا اچھی ہے وہ book بھی اس کے علاوہ بزنس کمیونکیشن تو یہ میں باقاس طور پر کلیر بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ نا linguistics کو پڑھانے والا عام طور پر یہ ویلی book پڑھاتا ہے تو اس نے میرا بڑا وسیعی تجربہ کوئی نہیں ہے ہاں اگر book کے author کے ہاتھ تک ہو تو میں عمران حاشمی صاحب ہیں ان کو ریکمنٹ کر دیتا ہوں جی ایم بات صاحب ہیں ان کو ریکمنٹ کر دیتا ہوں تو آپ book اگر کسی teacher کے ساتھ آپ کا ہے اس حوالے سے انگلیش والے teacher کے جس نے اس book کو پڑھایا بھی ہوا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ضرور اس حوالے سے ریکمنٹیشن لے لیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ میری بات پر ہی رہنا چاہیں تو آپ پرچیز کر لی جائے گا عمران حاشمی صاحب کی یا جی ایم بات صاحب کی اس کے بعد جناب علی ہمارے پاس ایکنومکس آف پاکستان ہے ایکنومکس آف پاکستان جو ہے وہ جناب آپ پرچیز کر لی جائے گا ٹی ایم یوسف صاحب ہیں اس کے علاوہ آگا تہاریجاز ہیں اس کے علاوہ مسود سالک صاحب ہیں تو یہ ڈیفرنٹ جو ہیں میں نے authors آپ کو بتائی ہیں تو آپ چیک کیجئے گا جو آپ کو ایزی لی اویلیبل ہوا آپ پرچیز کر لی جائے ایکنومکس آف پاکستان یہ جناب آپ کے میں نے کچھ باتیں جو ہیں بی کوم پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹ جو ابھی آئے ہیں نیو ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کے مزید questions کے اوپر بات کریں گے آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے تم اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں keep watching آف طابت ہاری آفیشل